آئیے اپنے دامن میں سمیٹ لیجئے کیونکہ یہ وہ فرشِ ازا ہے جہاں کچھ آ جائے یہاں پر بیماریاں نہیں آتی ہیں کیونکہ یہاں حیات باٹنے والے آتے ہیں ابھی آپ نے سنا امداد حسین صاحب جو زید پور کیوں کی پوری ٹیم نے کس طرح سے مرنے والوں کی تشیئے جنازہ کا کام کو انجام دیا یہ خوبصورت کام ہے کیوں کیونکہ دنیا اپنوں کو چھوڑ کر جا رہی تھی ہم اپنوں کے قریب کھڑے ہو کے بتا رہے تھے کہ ہمارے اندر وہ عقوت ہے وہ محبت ہے کہ ہم اتحاد کے ماننے والے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب دنیا اپنے دروازوں کو بند کر رہی تھی ہم اپنے آزا خانوں کو کھول کر بتا رہے تھے ہم حسین کے چاہنے والے ہیں ہمیں حسین سے عقیدت ہے اور میں مصرے پیش کر رہا ہوں کہاں بطول نے کہہ دو انیس دنیا سے ہمارے چاہنے والے یہاں پہ آتے ہیں آزا کے فرش پہ بیماریاں نہیں آتی حیات باٹنے والے یہاں پہ آتے ہیں حیات فرد پہ بیماریاں نہیں آتی حیات باٹنے والے یہاں پہ آتے ہیں اور بابا نے گھیر رکھے تھے زمین کے رستے کو ہم آسمان سے ہو کر جلوس لائے ہیں اور حکومتوں کی طرف سے لگی تھی پابندی ہمارے گھر کی چھتوں نے علم اٹھائے ہیں ہمارے گھر کی چھتوں نے علم اٹھائے ہیں ہمارے گھر کی چھتوں نے علم اٹھائے ہیں آئیے ان مصروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں محترم نایاب فکر رکھنے والی صلاحیت نایاب کلام اور نایاب ندرتوں کو پیش کرنے والی شخصیت محترم ڈاکٹر نایاب بلیابی نایاب حلوری صاحب سے میں گزارش گزار ہوں کہ آئیں اس سے قبل کہ وہ یہاں پر آئیں آپ تمامی حضرات سے ان کی صحت و سلامتی کے لیے گزارش ہے کہ پروردگار نے اتنے بڑے آپریشن کے بعد ان کو زندگی بخشی ہے پروردگار ان کو طول عمر اتا کرے شاد و آباد رکھے آپ تمامی مولائیوں سے گزارش ہے کہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے اتبار نعرہ سرواز ان کا استقلال کریں میں چار مصرے شہزادی کونن کی بارگاہ میں سلامی دیتے ہوئے مطور سلامی کے پیش کر رہا ہوں ساری شریعتیں ہیں ادھوری تیرے بغیر ساری شریعتیں ہیں ادھوری تیرے بغیر اے فاطمہ تو دین نہیں دینیات ہے میں خاک سار کیا تیری عظمت بیان کروں مولا اے کائنات کی تُو کائنات ہے مولا اے کائنات کی تُو کائنات ہے بہت بہت شکریہ آزاد بہت بہت شکریہ اور یہ ایک مطلع ایک شعر حاضر کر رہا ہوں وفا کے شہر میں ایسی کوئی کتاب نہیں کہ جس میں باب حوائج تیرا نساب نہیں بغیر ہاتھوں کے عباس عباس کیسے کیسے دیتے ہیں یہ وہ سوال ہے جس کا جس کوئی جواب نہیں بغیر 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 اور یہ ایک مطلع اور تین چار شعر اور میں نے کربلا ایمو اللہ میں ابھی جشن زمیدار کربلا میں یہ بغیر غازی کی سلطنت میں جو مہمان ہو گئے غازی کی غازی کی سلطنت میں جو مہمان ہو گئے وہ سب کے سب حسین کے سلمان ہو گئے اپتہ غازی حسین کے سلطنت ہو گئے خسین کے سلمان ہوگئے حسین کے سلمان ہو گئے ایک ساتھ ایک ساتھ اتنے ماتمی چہروں کو دیکھ کر ایک ساتھ اتنے ماتمی چہروں کو دیکھ کر اس دور کے یزید پریشان اس دور کے یزید پریشان ہو گئے اور شیر دیکھے گا ہمارے بچے نعرے بھی لگاتے ہیں نعروں کا جواب بھی دیتے ہیں محفل میں بیٹھ بیٹھ کے کہے کہے کہ یعنی محفل میں بیٹھ کے کہے کہے کہ یعنی بچے بھی میرے حافظ قرآن ہو گئے بچے بھی میرے حافظ قرآن ہو گئے جنابِ 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 وحبِ قلبی کی شان میں ایک شیر پیش کر رہا ہوں اور ابھی تک میں کیا میرا مطالعہ کیا لیکن میں نے ابھی تک کوئی ایسا شیئر خصوصاً جنابِ وحبِ قلبی کے لیے نہیں سنا حاضر کر رہا ہوں شبیلیت کا وحب پہ ایسا اثر ہوا شبیلیت کا وحب پہ ایسا اثر ہوا کلمہ پڑھے بغیر مسلمان حیدر، 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 حیدر حیدر، 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 حیدر طور پہ حیدر، شبیلیت کا وحب پہ ایسا اثر ہوا کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو گئے زینب تمہاری مجلس اول کے ہم نے سار آنسو آنسو ہماری قوم کی پہچان ہو گئے بھائی ایک چار مصرے حاضر کر رہا ہوں اور خصوصی درخواست ہے بھائی دیکھیں پہلی بار پڑھ رہا ہوں یہ چاروں مصرے اور اگر ہمارے انیس بھائی نے انیس بھائی نے ہمارے جی سانت دے دی تو انشاء اللہ ہمارے انیس بھی لوں گا بھائی دیکھیں ہمارے اگر ہمارے انیس بھائی 8 بھائی اگر ہمارے انیس بھائی بہر تر حسین تھے میدانِ قربلا میں بہر تر حسین تھے یکسان تھے سب کے سب کوئی چھوٹا بڑا نہ تھا آ کر آ کر گلوں نے گھیجنیا قتل گا ہمیں ہنجر پا ایسا وقت ابھی تک پڑھا نہ تھا ہنجر پا ایسا وقت ابھی تک پڑھا نہ تھا اور عزتی خصوصا ابھی قبلہ نے تقریر کی ہے جس وقت تقریر کی تھی اس وقت ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ جنابِ عباس کو ان کی مادرِ گرامی جنابِ امول بنین نے خاص طور سے جی یہ تاقید کی تھی یہ سمجھایا تھا کہ بیٹا دیکھو مولا حسین تمہارے آقا ہے ہمیشہ ابھی آپ نے کہا تو میں چاہتا ہوں کہ جشنِ عباس ہے اور شہزادِ عمول بنین کے حوالے سے کچھ ہشار پیش کرتا ہے اس کے لئے کیوں نہ ہم تجھ کو کہیں عمول بنین تو جو چاہوں گا دیکھیں سب شامل ہو جائیے کیوں نہ ہم تجھ کو کہیں عمول وفا عمول عمول بنین تیرا بیٹا ہے وفاوں کا خدا عمول شیر حضر کر رہا ہوں خاص طور سے دیکھیں کہ صرف حیدر کی دعا کو پالنا تھا اس لئے صرف حیدر کی دعا کو پالنا تھا اس لئے تُو نے مانگی ہی نہیں کوئی دعا دعا عمول بنی تُو نے مانگی ہی نہیں کوئی دعا عمول بنی چھے دیکھیں خاص طور سے چھے دیکھیں حضر چھے دیکھیں چھے دیکھیں حضر یہ فقط یہ فقط بھائی بہن کا قوٹ بازو نہیں تیری گوڑی میں ہے آدھی کربلا عمول بنی تیری گوڑی میں ہے آدھی کربلا عمول بنی قسم خدا کی اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ غازی عباس آپ سے راضی ہو جائیں تو میں غازی عباس کی والد گرامی کی منقبت پڑھ رہا ہوں آپ حق ادھا کر دیجئے سماعت کا مولا ضرور راضی ہو جائیں شیئر دیکھیں دو لقب دو لقب اردون ایک لاتے علی کے گھر ملے دو لقب اردون ایک لاتے علی کے گھر ملے ایک لقب امہ بیہا دوسرا امہ ال بنی بل لقب امہ بیہا دوسرا امہ البنی بھائی آپ اچھی طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ شہزادی ام البنین کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ کلابیت بھائیت بنانے کی کوئی شہزادی فاطمہ کے گھر میں آنا تھا تُجھے تُجھے بن کر دولہن اس لیے تھانا نام تیرا فاطمہ ام البنین اس لیے تھانا نام تیرا فاطمہ ام البنین آخر شہزادی گھر میں عبد المطلب کے تھا سکینہ کا چچا گھر میں عبد المطلب کے تھا محمد کا چچا تیرے گھر میں ہے سکینہ کا چچا ام مکتا بھائی ہو دو نایب دو نایب تاثیر بھی ہوں فاطمہ زہرہ سے مانگو کہے کہ یا ام بھائی مانگو 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 فرمائی کی ہاں بھائی حضر آپ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو میرا وقت تھا وہ تقریباً ہو چکا ہے جی اور یہ حکم ہے اور تعمیل حکم ہے اور یہ جو ایسی ریٹن فرمائش یہ نہیں کہہ دیا ایک صاحب کی فرمائش کون صاحب کی فرمائش ہے کون صاحب کی فرمائش ہے یہ اس طرح کی ریٹن فرمائش ہو آپ کہہ دیں گے تو یقین ہم نہیں کمر بھائی یہ وقت کاؤنٹ نہیں ہوگا اس لئے میں کہہ رہا ہوں یہ وقت کاؤنٹ نہیں ہوگا حاضر کر رہا ہوں وہ سلح حسن یہ کرب بلا ایک بولے ایک خاموش رہے جیسے قرآن اور آل با ایک بولے ایک خاموش رہے اچھے بھائی ایک بولے ایک خاموش رہے جب دور پرہے محمد دارے محمد محمد ایک نور کے جب دونوں ٹکڑے میراج کی ملزل میں پہنچے اس وقت خدا نے حکم دیا ایک بولے ایک خاموش محمد 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 ایک نار حیدر ایک بولا نار سلو محمد 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 رکھلی رکھلی ایییییت اللہ بن خطابت کی وارث گلسوم و زینب دونوں تھی لیکن یہ تقاضہ وقت کا تھا ایک بولے ایک خاموش رہے لیکن یہ تقاضہ وقت کا تھا ایک بولے ایک خاموش رہے اور یہ شیئر ہاں حاضر کرنا دیکھیں شیئر دیکھئے اور میں نے اہل علم تشریف فرما ہیں علماء کرام ہیں شہراء کرام ہیں لیکن میں نے ردیف سے جتنا فائدہ ہو سکتا تھا ممکن تھا اٹھا لیا ہے عدالت کے آدمیات ہیں فیصلہ آپ کریں گے لیکن یہ تقاضہ وقت کا تھا ایک بولے ایک خاموش رہے مسجد ہو یا فرش ازا دونوں ہیں ازل سے ایک زبان مسجد ہو یا فرش ازا دونوں ہیں ازل سے ایک زبان ہم نے تو کبھی دیکھا نہ سنا ایک بولے ایک خاموش رہے اور آخری شرح پیش کر رہا ہوں یہ ایک بھتیجہ ایک پھپی تکر کے چلے تھے آپس میں دربار ہویا رہے کوفہ ایک بولے ایک خاموش